اس ہفتے بھابی جی گھر پہ ہو رہا ہے کمال کیونکہ اس شکروار کو آنے والا ہے ایک بے دھڑک سوال جس سے آپ آ سکتے ہیں موقع ہم سے ملنے کا بھابی جی گھر آنے کا دیکھتے رہے یہ اس ہفتے بھابی جی گھر پر رہے ہیں اور شکروار کو آنے والے سوال کا جواب دیجئے تھانکیو تھانکیو اب تو مجھے بلا سکتی ہے پاسٹ لائف ریگریشن تھیرپیسٹ آپ جب تجھ سے اگلی بار ملوں گی نا تو تجھے بھی تیرے پچھلے رنم میں لے جاؤں گی بھابی جی نمشکار میرا ڈپلوما سرٹیفیکٹ آگیا مینل چل میں تجھ سے باب میں بات کرتی ہوں بھابی جی بہت بہت مبارک ہو اب آپ اس ڈپلوما کے بعد پاسٹ لائف تھرپیسٹ بن گئی ہیں آپ برا نہ مانے تو یہ میں نے آپ کا ڈپلوما فرم کرا دیا ہے thank you ڈاکٹر صاحب very nice پاسٹ لائف ریگریشن تھیرپیسٹ Vicu اچھے بہت سنو نا میرا سرٹیفیکٹ آگیا اچھے بھائی کیا توفان مچا رہی ہو کیا ہو گیا ہوا یہ ہے بھابی بھائیا کہ آپ تو کچھن میں سنگ ساف کرتے رہ گئے اب بھابی یہاں پاسٹ لائف تھرپیس بن گئی مطلب ڈاکٹر ڈاکٹر پتول میرا اپ نہیں سمجھے نا کیا مطلب تمہارا کیا مطلب ہے کہ سنگ ساف کرتے رہ گئے تو بتا میں کتنا پڑا لکھا ہوں میری education کیا ہے I am BA from Chhapra University I am a topper تو پڑا لکھ کے بھی کونسی آپ نے گھویاں کھا لی گھویاں کھا لیں گے کیا ویبو تمہیں اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ مجھے ڈپلوما مل گیا یہاکٹر کس کسم کی گھٹیا باتیں کر رہا ہے تم نے غور کیا کیا آری جانے دونا دے نا سارٹفیکٹ واو man بھابی جی گھر پر ہے آری تیواری جی آئیے آئیے چھرانوگی چھران چھران دے آزم اور بھابی جی کیسی ہے آری تیواری بھائیا بھابی جی آپ پاسٹ لائف تھرپیس بن گئی ہیں ملہب ایک طرح سے آپ ان کو ڈاکٹر کہ سکتے ہیں آری بھا اس کا مطلب آپ جیسے جھولا چھا آپ ڈاکٹر سے پیچھا چھوٹ جائے گا کیا مطلب آری نہین 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 تیواری جی وہ والی ڈاکٹر نہیں کیا مطلب بھابی جی یہ جو میں نے کورس کیا ہے نا اس کے ذریعے اب میں کسی کو بھی اس کے پچھلے جنم میں لے جا سکتی ہوں کیا آپ بات کر رہی بھابی جی کسی کو بھی پچھلے جنم میں لے جا سکتی ہے آری بھا تو بھابی جی پہ شروعات ہم ہی سے کیجئے ہم بھی تو جانے کی آخر ہم پچھلے جنم میں کیا تھے جو آپ پچھلے جنم میں تھے وہ ہی آپ اس جنم میں بھی ہیں مطلب کیا بیل اور آپ پچھلے جنم میں سانڈ تھے آپ کھجیلے گدے تھے آپ پچھلے جنم میں بدبودار لومڑے تھے آپ یوزلس چھپ رہی ہے چھپ رہی ہے چھپ رہی ہے دیکھیں بھابی جی ڈپلوما آپ نے لیا ہے اور پریکٹس ان دونوں نے شروع کر دی ہے سیوزیں خیر بھابی جی بہت بہت مبارک ہو اب تو پارٹی شاٹی ہو دی چاہیے افکاوز بالکل ہوگی گاہ بتانے بھیکاری پہلے آگا ہے دکھائے بھابی جی دیکھیں واہ ادھر لائے ادھر لائے اگھوڑے 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 پرنہ میں تو بہت ہی پریشان تھا تجھے لے کر کہیں کہیں پریشان تھے آپ ڈیڈو ارے بیٹا کیا بتاؤں میں نے رات کو بہت ہی بھیانک خواب دیکھا کہا دیکھا ڈیڈو بیٹا یادہ جب تُو چھوٹی تھی تو تجھے دورے پڑھا کرتے تھے ہاں یادے ہم چیک کر بے ہو سو جاتے تھے ہاں بیٹا پس میں نے وہی خواب دیکھا تجھے وہ دورے پڑھتے ہیں دورے تو نہیں پڑھتے نا ابھی نا ہی نا ہی ڈیڈو ایسا کچھوں نا ہی ہوتا ہے شکر ہے بھائیوان کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں تو بہت پریشان ہو گیا تھا بیٹا اس لیے بس میں تیرا وہ خواب دیکھا اور میں دوڑا چلایا تجھے ملنے کے لیے دوڑ کے کہاں آیا آپ تو سکوٹر سے آئے گا بیٹا سکوٹر تو دوڑا کے لایا ہوں نا لیکن آپ تو بالکل ٹھیک ہے نا ہم بالکل ٹھیک ہے ڈیڈو آپ پینک سے نہ ہی لیجے پینشن نہیں ہوتا بیٹا ٹینشن ہوتا ہے صحیح پکڑے ہیں دیڈو دیڈو آپ بیٹھے ہیں ہم آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتے ہیں انگوری تو چانتی ہے کہ میں کچھے بنیان کے گھر کی روٹی کا ایک نیوالا بھی نہیں کھا سکتا آہ تو ٹیپ پییں گے ہم آپ کے لیے چائے لائے لسی لائے بیٹا تو پریشان نہ ہو کچھ کھانا پینا ہوگا سامنے اپنا لڑا ہے نا اس کے لیے چلا جاؤں گا کھا لوں گا کچھ بربوٹی جی آہ ببوٹی جی آہ وہاں پہ سف کھائیے گا لگائیے گا نہ نہ بچے میں تو آوری لگائے ہوئے ہوں کھا بولے میں چھاہش لگا کر آیا ہوں بیٹا چھاہ ٹھیک بہ ٹھیک بہ دھیان دکھے بلکل چنتا نہیں کیجی تو بھی اپنا دھیان دکھنا بیٹا کوئی دورہ اورا پڑے تو مجھے فون کر دیں ہم نے کہا ہم نہیں ہے ٹھیک ہے� میں چھتا ہوں کیا ٹھیکا ابھی بھی درد ہوا رہے گا نا بایا یہ درد ہوا رہا ہے ابھی لو کیسک کسک کسک ابھی کیسک اور سکس انا جی اچھ کون سی نہیں دکھان کھول رکھی آپ نے بایا بیجا تیٹو بناء رہا میں اچھل تیٹو شکل بنائم من ہے اس کا دیکھیا دیکھا دیکھا کیا بنا رکھتا ہے؟ بھئی آہ! 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 بھئی لاندے، تو نے کیا لکھا لیا آت پر؟ کارینا لکھو بھئی آہ! ابھی سیف کو معلوم پڑ گیا نا؟ جوتے مار مار کے گنجا کر دے گا تیرے کو سمجھا نا؟ دنیا میں سیف کے پاس بیوی ہے کارینا ابھی یہ بتا کہ کاندھ پور میں دوسری کارینا کھا ہے بتا ترہا مجھے ابھی یہ تم کمال کر رہے اپنے سیسرام جینا ہے؟ ان کی لانڈیا کا نام بھی تو کارینا ہے؟ سیسرام کی لانڈیا کا نام کارینا نہیں ہے لجا ہے اس پگلیٹ کو سب پاتا ہے ابے مفخوروں تمہیں کام دندہ کچھ ہے نہیں ٹائم پاس کرنے آجاتے ہیں انہی کو لہاں سے ابے نکل یہاں سے بھئی آہ! 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 شاہ! آہ! آہ! آہ рا شکشان ناaa international آہ! 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 بس بھیمرو adhere آپ بھی بنوائیں گے؟ تیٹو، آہ! ایک پیارستے جو بنادیجی میرے دل کے پاس کیا لکھوائیں گے تیٹو میں؟ آہ! آہ!!! کیا کیا بنواؤں؟ بھئی آپ uhh کام کریں اپ نہ اپنے ہاتھ پے والES にدتر بایے تو جب بھی آپ اس کو دیکھیں گے تچو پریریت ہو جائیں گے آپ کام کرنے کے لئے نہیں ایسا ہمارا ہے آپ یہاں بنائیے انگوری کا مطلب انگوروں کا گچھا یہاں پر میرے دل کے پاس یہاں پر یہاں انگور کا گچھا اس کی کوئی خاص وجہ بھی ہے انگور مجھے انگور بڑے پسند ہے انگوروں سے مجھے محبت ہے انگور نام سے ہی مجھے بڑی محبت ہے انگوری انگور میرے دل کے بڑے قریب ہے اسے پر یہاں ٹھیک ہے بھئی ہے بنائیتے ہیں چلی آئیے آئیے let's go صاحب انتو نہیں کرے گا نہیں نہیں بالکل نہیں کا عمر تھی کا سما تھا کا زمانہ تھا ایک حسینہ تھی ایک دیوانہ تھا آپ حسینہ تھی اور میں دیوانہ تھا کا بھولے کیا چلے آرہا ہے مطلب کیا ہو رہا ہے ہاں چل رہے گا کھانا بنا رہے ہیں ابھیج آپ کے دنیا کھانا بنانا اور لڈو کے بھئیہ کو کھانا کھلانا کے اندر سی میں ترہ دیئے بھابی جی اس کے باہر بھی ایک دنیا ہے جو کی بڑی خوبصورت بڑی حسین بڑی رومانٹک دنیا بھابی جی اے کہا ہے اس دنیا میں بھابی جی عشق ہے پیار ہے محبت ہے پریم کی پتنگ بازیاں چل لہی ہیں آپ ہی کسی پتنگ سے پیش لڑائیے نا ہاتھیاں کہاں چلی یہ پتنگ بازیاں کون اڑا رہا ہے ہم کو تو کونو دکھائی نہ ہی دے رہا ہے بھابی جی آپ کو ان آنکھوں سے ان نظروں سے پتنگ دکھائی نہیں دیں گی آہ تو کن نظروں سے دکھائی دے گی بھابی جی دل کی نظروں سے آہ دل کی نظر کہاں ہوتی ہے دل کی نظر دل کے پاس ہوتی بھابی جی ادھر بھابی جی بھابی جی بھابی جی میں نے ایسا کہ دکھائیا ان کو اچھے تو دکھائیا انگور کا اچھے تو دکھائیا انگور کا آہ آہ بھابی جی ہووریٹ کر گئی آہ 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 بے ہوشکاہ ہو گئی ڈاکٹر صاحب بتائیے نا کہیں ایسا تو نہیں کہ انگوری جی کوئی خوش خبری دینے والے ہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے نا نا امپوسیبل نا نا کیوں امپوسیبل کیوں ہے ایسی ویری ویری پاسیبل ایسی ویری پاسیبل ایسی ویری پاسیبل نہیں نہیں تیواری بیہا دراصل بیبوتی بیہا صحیح کائے رہے بھاوی جی کسی اور وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں ارے تو پھر کیا وجہ ہے بتائیے بھاوی جی جب انگوری بے ہوش ہوئی تھی اس سے پہلے یہ جناب آکر اسے پکا رہے تھے اس کے بعد وہ بے ہوش ہوئی ایسا تم نے کیا بول دیا انگوری جی کو کہ وہ بے ہوش ہو گئی میں کیا بولوں گا میں نے کچھ نہیں بولا میں نے بس بولا ہلو بھاوی جی اور بس وہ بے ہوش ہو گئی ہو سکتا کہ یہ منوس شکل دیکھ کر بے ہوش ہو گئی ہو جب آپ کی منوس شکل دیکھ کی بھوش نہیں ہوتی تمہیں شکل تو بڑی پاک و صاف ہے گھوئیاں پاک و صاف ہے آپ خود گھوئیاں ہیں آپ خود گھوئیاں ہیں ارے اوہ ہو آپ لوگوں کو تو بس جھڑا کرنے کا موقع ملنا چاہیے پھر چالو ہوگئے ارے ارے بھاوی جی کو ہوش آگیاں اللہ تک بھایاں آپ اگلی ڈاکٹر صاحب آہ آنیتا جی بھاوی جی ارے ارے ڈاکٹر صاحب یہ تو پھر سے بے ہوش ہو گئی ارے یہ انگوری چی بار بار کیوں بے ہوش ہو رہے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے لگ رہا یہ ماملہ کافی سیریس ہے مجھے تو لگ رہا جب میں بابا لکھا نن کے پاس جاؤں گا ان کا صدقیا ہوا بھاوت لاؤں گا اس کے بعد ہی جا کے بابی جی ٹھیک ہوں گی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر اہا بڑے اچھی خوشبو آرہی ہیں بھائی نیا پرفیم ہے کیا ایک دم نیا فریش اہا بڑے اچھی خوشبو ایسا لگ رہا جیسے انگوروں کی سمیل آرہی ہوئے نو ایسا لگ رہا جیسے انگوری اب مطلب انگور کے باغیچے میں تہل رہا ہوں نای سمیل مجھے پتا تھا کہ تمہیں یہ خوشبو بہت اچھی لگے تبھی انگور پسند ہے نا انگور توباری بھی تکم زوری ہے kobe i'll show you something which is irresistible achcha surprise yeah almost a surprise betaye kya ہے surprise shut your eyes hmm all right ab aane koele oh wow گریب اس بہت نوتی ہمرا مت پلے لڈو کے بھائیاں آ ہی ہیں اوہو تو بیٹیا سنو جب وہ بھائے لائے نا تو ان کو بولنا کہ ساتھ مرچا اور ساتھ نیمبو تمہرے سر کے اوپر سے اکیس بار اتار لے ہیں ٹھیک بہا دیکھو یہ سب سے بھی کونو فرق نہیں پڑا نا تو ہم کو اوپر کا چکر پتا کرنا پڑے گا اوپر کا کا چکر ہوتا ہے اممہ جی اوہ امری لڈو بھوت پریت کا چکر ہوتا ہے بیٹیا بھوت اب تم چنٹا نہ ہی کرو اگر بھوت پریت کا چکر بھی ہوا نا کونو بھوت تم سے چپٹا تو ان کو اتارنے کے لیے ہمارے پاس ایک ٹھو بہت اچھا ہو جا ہے ہاں ٹھیک بہ ٹھیک بہا اممہ جی ٹھیک بہا اب ہم پون رکھتے ہیں ہاں ہاں خوش رہو یہ بلکتہ ہم لگا کے ہی رہیں گے اچوہ اچوہ تم کا چھوڑ لے نہیں اچوہ ادے آہ رحم 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 اممہ جی کہہ رہی تھی اگر امزے کو ان کو پھوچپ کر گیا تو آنکھوں چلپ ایسا کیا ہی ه Braun بھوت بھوت ہم بھوت نجرا رہے گا نائی ہمرا مط بلا ہے کہ ہم انا باماچی سے بات کر رہے تھے ابھی بات کیا چلپ خانڑو بھوت چمٹ گیا ہا ہو شاید اے یا آریے اممہ جی بھی نا اپنے طریقے کا اکیلا پیس ہے اس دنیا میں یہاں راگ یمن چل رہا ہے یہ بھیم پلاسی پر راگ چھڑے ہوئے ہیں کھا بولے ہم بولے کہ ایسا بھوت پرہت کچھ نہیں ہوتا پگلی یہ سو مند کا وہم ہے تو کھا ہی ہاں کھا ہی ہم پینٹ ہو رہے ہیں پینٹ ہو رہے ہیں ہاں اے وہ پینٹ نہیں فینٹ ہونا ہوتا پگلی صحیح پگڑے ہیں اکھا ہی وہ رہے ہیں تم چنتہ نہ ہی کرو ہم تمہارے یہ دورے وارے سب بھگا دیں گے سمجھی اب تمہیں بس ایک ہی بات یاد رہے گی ہاں کونسی محبت اور صرف محبت ایلو بھگلی انگور کھاؤ بلکل رسیلے ہیں تمہاری طرح رسیلے آرے انگوری اے بھگوان اے بھگوان یہ میں کیسا بھیانک خواب دیکھ رہا تھا کہ انگوری کو پھر سے وہی دورے پڑھنے لگے جو اسے بچپن میں پڑھا کرتے تھے نہیں 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 یہ صرف خواب تھا یہ سپنا تھا لیکن میرے دیکھے ہوئے سپنے ہمیشہ سچ ہو جاتے ہیں میرے شادی کے پہلے سپنا دیکھا تھا کہ اس کی شادی ایک بیل سے ہو گئی اور بعد میں اس کی شادی واقعی ایک کھجلے بیل سے ہو گئی لگتا ہے میری بچی ضرور تکلیف میں ہے مجھے اس کے پاس جانا ہوگا انگوری تیرا ڈائڈو آ رہا ہے بیٹا تیرا ڈائڈو آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب یہ انگوری کو کیا ہو رہا ہے جو بار بار بے ہوش ہو رہی ہے تیواری بھیا یہ تو بھابی جی ہوش میں آنے کے بعد بتا سکتی ہیں کہ وہ آخر بار بے ہوش کیوں ہو رہی ہے تو آپ کیا گھویاں چھلنے آئے ہیں ڈاکٹر کیسے ہیں آپ ہم ڈاکٹر تو ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن تیواری بھیا اب انگوری بھابی کے ساتھ رہتے ہیں تو یہ بات تو انہی کو پتا ہوگی نا کہ بھابی جی بار بار بے ہوش کیوں ہو رہی ہے تیواری جی آپ نے آخر ایسا کیا کر دیا کہ انگوری جی بے ہوش ہو گئی ہاں بھابی جی ہم تو ایسا کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں کہیں اس نے تو بے ہوش نہیں ہو رہی ہے وہ کہیں بھابی جی کوئی ایسی چیز تو نہیں دیکھ رہی ہے جس سے ان کا کوئی گہرہ تعلق ہو تیواری جی ایسا کیا دکھا رہے ہیں آپ جو بار بار بہوش ہو رہی ہیں بھابی جی اب انگوری انگوری اری اے کون باہر سے انگوری جی کو آواز لگا رہے ہیں اری ایہ چھراند پھر آگئی چھراند کون چھراند اری وہ انگوری جی کے ڈےڑو آئے ہیں بھابی جی کے ڈےڑ کے بارے میں ایسی باتے کرتے ہوئے آپ کو شہر مانے چاہیے شیمان شکر ہے آپ کے اگر وہ آپ کے سسور ہوتے تو پتا چلتا کاش کے ایسا ہو سکتا انگوری کیا مسیبت ہے میں اپنی بچے کے گھر میں میں نہیں جا سکتا اس کچھے بنیان کی وجہ سے انگوری اے ایوار جائیے کب سے آواز دے رہے ہیں وہ تو گھر میں نہیں آسکتے کیا گھمنٹ کی اتتی بڑی ناک لگا رکھی ہے کیا تیواری جی کچھ مینرز نام کی چیز بھی ہوتی ہے بزرگ ہیں پریشان ہو رہے جائیے نا ہاں ٹھیک ہے بھاوی جی آپ کہہ رہے ہیں تو جاتے ہیں لیکن انگوری کا ذرا دھیان رکھیے گا آرے پریشان نہ ہوئی بھاوی جی بھی سو رہی ہیں ہاں وہ آرام کر رہی ہے آپ جائیے ہم آتے ہیں ہم جاتے نمستے ڈیڑو ڈیڑو کی وہ انگوری کو اچانک دورہ سا پڑا وہ بے ہوش ہو گئی ہے ڈاکٹر بھلایا ہے تو چنتہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی پھلا حال وہ سو رہی ہے ڈیڑو جی avoir اری آری پتہ نہیں باہر کیا ہل رہا ہے ذرا چل کے دیکھتے آی آنکر سٹی آہ 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 آہہ آہ آرہ بڑا فلسل سپرائز بھائی لگو انکل مانڈا بھائی چھوڑو مجھے چھوڑو لیا بتاؤ کہ میری بچھی کیسی ہے آرے انکل آپ بالکل ٹینشن نہ لیجی آپ انگوری جی ٹھیک ہے سو رہی یہ باہر باہر کیا ہو جاتا ہے میری بچھی کو کیا ہو جاتا ہے باہر بار مطلب پہلے بھی ہو چکا ہے کیا ایسا ہاں لانڈے سات آٹھ سال کی رہی ہوگی تب سے اس کو دورے پڑتے ہیں تو انکل آپ نے کسی سائنٹیس کو نہیں دکھایا انہیں میں کسی سائنٹیس کو کیوں دکھاؤں گا اپنے بچھی کو انکل جی سائیکائٹریس کہنا چاہ رہا ہے جی 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 کیسا ڈاکٹر ہے تیر کو سائنٹیس میں اور سائیکائٹریس میں فرق نظر نہیں آتا میں بیسیکلی تانتری ہوں تو یہاں پر کیا کر رہے ہو کسی شمچان میں جاؤ جی ہاں مجھے سامسان میں جانا بھی تھا یاد دلانے کے لیے تینکیو یہی گانا ہے یہ گانا یہ گانا سن کر مجھے یاد آ گیا جب انگوری چھوٹی تھی اور اس کو دورا پڑا تھا تب اس کو دیکھ کر ایک منو چکتسک نے یہ کہا تھا منو چکتسک نے کیا کہا تھا انکل جی اس نے کہا تھا کہ ضرور انگوری کا اس کے پشلے جنم کے ساتھ کوئی تعلق ہے موسیقی 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 موسیقی